ایڈوکیشن سے بھیلیتر تمام طب اپ ڈیٹھ پہل کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کیجا اگر ساتھ بیل کے آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ تمام طب آنے والی وڈیوز کا نوٹفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم دیر سٹوڈنس میکنپu ماری یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لی دیر سٹوڈنس نیچتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ہر سال دو سالہ پرگرمز کے جو ایڈمیشن� ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں اور سال دو ہزار اکیس کے جو ایڈمیشن ہ 느 ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کون سے دو سالہ پرگرمز آفر کیے جا رہے ہیں ان کے لیے ایڈمیشن کا آیٹیویا کیا ہے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کون کون سے ڈاکومنٹسuding کے لیے جمع کروانے لازمی ہیں سکرین پر آپ لوگ ایڈمیشن سے بلیٹی نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کون کون سی کٹرگریز ہیں تو پہلے نمبر پر اس میں میڈیکل لیبارٹری تیکنیشن ہے دوسرے نمبر پر آپریشن تیٹر تیکنیشن ریڈیو گبارفین ایمیجنگ تیکنیشن پبلک ہیلڈ تیکنیشن ڈیال ایسیس تیکنیشن فیزیو تھواپی تیکنیشن اس کے بعد انٹرسکوپی تیکنیشن سینٹرسٹری بائل سرویس تیکنیشن اور لاس نمبر پر موٹری ایسیسٹن یہ وہ تمام پرگرامز ہیں جو نشتر میڈیکل یونیورسٹری میں ہر سال آف اپ کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی بھی آن لائن ریڈیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اپلائی کرنے کا اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ریڈیسٹریشن کے لیے یونیورسٹری ویزٹ کرنا ہوگا وہاں سے ایڈمیشن فارم کولیکٹ کر کے اسے فل کر کے جائے سبمیٹ کروانا ہوگا اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ کو یونیورسٹری جائیں اور وہاں سے ایڈمیشن فارم کولیکٹ کر کے کسی بھی پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں اور فارم جو سبمیٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دو دسمبر ہے دو دسمبر تک آپ لوگ تمام پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کبائیٹیویا کی بات گئے تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے مینیمم 45% مارکس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن کے لیے آپ لوگوں کے 60% سے اوپر مارکس ہونا لازم ہے یعنی FSC میں 45% مارکس ہوں تو ہی آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکے تو اس کے لیے آپ لوگوں کے 60% سے اوپر مارکس ایف ایسی میں لازم ہونے چاہیے اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے ویکارڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ایڈمیشن کے لیے ویکارڈ ہیں تو اس میں سب سے پہلے میٹرک وزارڈ کارڈ کی کاپی اس کے بعد ایف ایسی کے ریزرٹ کی کاپی تیسے نمبر پر آپ کے ڈھومیسائل کی کاپی چوتھے نمبر پر سی این آئیسی کی کاپی اگر سی این آئیسی نہیں ہے تو بے فارم کی کاپی جو ہے وہ لازم ہونے چاہیے اس کے بعد دو پاسپورٹ سائز پوٹو کباف ہونے چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ حافظ کبان ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے آپ لوگوں کے پاس لازم ہونا چاہیے تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آپ ایڈمیشن کے لیے سب میٹ کروا سکتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ جو یہاں مینشن ہے سب میٹ کروانے کی تمام تب ڈاکومنٹ سب میٹ کروانے کی وہ دو دسمبر ہے یہ تھی ایڈمیشن سے بھی لیٹیڈ اہم اپ ڈیٹ اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی بھی کوئی سٹن ایڈمیشن سے بھی لیٹیڈ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال بکھے گا مجھے دینجے ازادت اللہ حافظ